اسلام علیکم ناظرین ناظرین اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے کٹ کٹ سے جوڑی ہر خبر کو سب سے پہلے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے قومی چیف سیلیکٹر انظامام الحق نے دورہ آئے لینڈ اور ایک لینڈ کے لیے فواد عالم کو منتقب نہ کرنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزیستہ تین سال کے دوران فواد عالم سے بہتر کھلاڑی سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے نوجوانوں کو دورے کے لیے منتقب کیا ہے تفصیلات کے مطابق قومی سیلیکشن کمیٹی نے دورہ آئے لینڈ اور انگلینڈ کے لیے سولہ رکنی سکارٹ کا اعلان کیا ہے اور ناتجربہ کا ٹیم ہونے کے باوجود دومیسٹک کرکٹ میں رانز کے ڈھیر لگانے والے فواد عالم کو سکارٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا سیلیکشن کمیٹی نے نوجوان کھلاڑیوں کی صلاحیتوں پر انصار کرتے ہوئے دس بلے بازوں پر مشتمل سکارٹ کا اعلان کیا لیکن اس میں فواد عالم جگہ بنانے میں ناکام رہے اور ان کی جگہ انزمام الحق کے بھتیجے امام الحق نوجوان سعدلی عثمان صلاح الدین فخر الزمان اور فہیم اچرف جیسے نوجوانوں کو صلاحیتوں کے اظہار کا موقع فرام کیا گیا ہے قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر نے زمام الحق نے کہا ہے کہ ٹیم کی سیلیکشن میرٹ پر ہوئی ہے جبکہ میرا کسی کھلاڑی سے ذاتی اختلاف نہیں ہے ایک انٹرویو میں زمام الحق کا کہنا تھا کہ امام الحق کا نام میرے چیف سیلیکٹر بننے سے قبل بھی لیا جا رہا تھا جبکہ ٹیم کے کوچز اور سیلیکٹر نے بھی امام الحق کے حق میں ووٹ دیا انہوں نے کہا کہ فواد اچھا کھلاڑی ہے مگر دوستہ تین سالوں سے دیگر کھلاڑی ٹاپ پرفارم ہیں اور میرا کسی کھلاڑی سے ذاتی اختلاف نہیں ہے تو دوستو یہ دی اب تک کی ہماری ویڈیو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ